نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم اما بعد محترم معزز سامعین و ناظرین مفتی سعید الرحمن سعادی آپ کا اپنے سینل پر خوش آمدید کہتا ہے معزز سامین آج کے اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ العزیز خواب کے اندر خوشی دیکھنے اپنے آپ کو خوش دیکھنے خوش ہوتے ہوئے دیکھنے خوش کن خبر سننے کی تابینیں بیان کریں گے کہ اگر کسی آدمی نے خواب میں دیکھا کہ وہ خوش خوش ہو رہا ہے یا اس کو کہیں سے خوش خبری ملی ہے یا کسی اور کو خوش دیکھے تو اس کے کیا کیا تعبیریں ہو سکتی ہیں جس شخص نے خواب کے اندر اپنے آپ کو خوش دیکھا کہ وہ خوش خوش محسوس ہو رہا ہے خواب کے اندر تو اس کی ایک تعبیر تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو رونا پیش آئے گا یعنی کہیں نہ کہیں اس کو رونا پڑے گا کسی وجہ سے کسی غم بری خبر کی وجہ سے کسی تکلیف کی وجہ سے رونا پڑے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو خوش حالی ملے گی مالی وسط آئے گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو کوئی غم لاہق ہوگا غمگین ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے دوستوں کو خوش دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کے دوست ایسا کام کریں گے جس کی وجہ سے اس کو خوشی محسوس ہوگی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھیں تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی سمجھ دانائی بہت اچھی ہے اور بہت تیز ہے بات کو جلد سمجھ جانے والا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھیں تو اس کے تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا بے وکوف آدمی ہے کوئی نہ کوئی بے وکوفی کرے گا یا اسی طرح اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کوئی جھوٹھی سچی خبریں یعنی مکس خبریں اس کے پاس آئیں گی اس کو مکس خبریں ملیں گی اسی طرح اپنے آپ کو خواب کے اندر خوش دیکھنا بیماریوں سے شفاہ پانے کی نشانی بھی ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا گناہوں پر بننگیختہ ہوگا یعنی اس کے دل میں گناہوں کا ہی جان اور جذبہ بڑھے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر بری بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا شراب نوشی کرے گا زناکاری میں مبتلا ہوگا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والا اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ کی طرف رجوع کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں دیکھے کہ کہیں سے خوش خبری آئی ہے اور اچھی خبر آئی ہے جس کی وجہ سے اس کو خوشی ملی یعنی خواب میں خوشی کا سبب کسی اچھی خبر کا آنا ہے تو پھر اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کے حالات اچھے ہیں یا اب اس کے حالات اچھائی کی سمت چل پڑے ہیں ایسے اسباب پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے اس کو اچھائیاں اور بھلائیاں اور خوشیاں ملیں گی اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے تو اس کے ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیداری میں کسی تنگی اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں کسی مرے ہوئے آدمی کو خوش دیکھے تو اس کی تعبیر یہ کہ خواب دیکھنے والا خواب نے خواب میں جس مردے کو دیکھا گیا وہ اچھی حالت میں ہے اور وہ جنت میں ہے اسی طرح اگر کوئی آدمی خواب میں اپنے آپ کو خوش دیکھے لیکن یہ نہ پتہ ہو کہ وہ کیوں خوش ہے بغیر کسی وجہ کے اپنے آپ کو خواب میں خوش دیکھے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا ان قریب فوت ہو جائے گا اس کے انتقال کا وقت قریب ہو چکا ہے